کسانوں کی پچھلے 84 دنوں سے کرشی کانون کے خلاب ڈلی کے بارڈر پر کسان کھڑے ہیں ان کی آج بھی وہی مانگ ہے جو 25 نومبر کو تھی کہ سرکار ہر حال میں کرشی کانون واپس لے لیکن سرکار نے اب تک کسانوں کی مانگ نہیں مانی ہے سرکار کے رکھ کو دیکھتے ہوئے کسان پچھلے 84 دنوں میں کئی تاریخوں سے آنگدولن کو دھار دیتے آئے ہیں کل کسان ریلو کو آنگدولن کرنے جا رہے ہیں کل کے آنگدولن کو لے کر کسانوں کی رنیتی کیا ہے اور آخر آنگدولن کاری کسانوں کا بنگال پلان کیا ہے میرے سہیوگی اطل نے بات کی کسان نیتا راکش ٹکیٹ سے اسے دور سے سنیا کشی کانون کے ویرود میں جو آنگدولن شروع ہوا اس کو اب کموبیش تین مہینے پورے ہونے جا رہا ہے سکھ لینڈ سے جس آنگدولن کی شروعات ہوئی 26 جنوری کی تاریخ یا پھر کہیں کہ لال کلے پر جو کچھ ہوا اس کے بعد جاٹ لینڈ وہ جگہ بن گئی جہاں پر آنگدولن کا مکھ بندو بن گیا اب یہاں پر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس وقت میں ایک نام سرکھوں میں آیا وہ نام تھا راکش ٹکیٹ کا راکش ٹکیٹ صاحب اس آنگدولن کو لیڈ کر رہے ہیں اور اب یہ آنگدولن کہاں جائے گا بھوش کیا ہوگا یہ اپنے آپ میں سوال ہے جس کا جواب بھوش کے گھر میں ہے انڈیا نیوز پر ہمارے ساتھ خود اس وقت راکش ٹکیٹ صاحب موجود ہیں جو کہ بتائیں گے کہ آنگدولن کا بھوش کیا ہے ان کی رنیتی کیا ہے ٹکیٹ صاحب بہت سواگت ہے آپ کا انڈیا نیوز پر ٹکیٹ صاحب جو آنگدولن اب تین مہینے پورے ہونے کو ہیں اب آگے کی رنیتی آپ لوگ کیا بنا رہے ہیں اور ریل روکو تک کیا آپ نے بات کر دی ہے تو ریل روکنے کا پلان کیوں اور کیا ضرورت ہے اس کی ریل چل کہاں رہی ریل تو بارہ سرکار نہ بند کر رکھی ریل ہے کہاں چل کہاں وہ تو کرونا کے وجہ سے بند ہوئی تھی دیرے دیرے چل رہی ہے کہاں چل لی ایک آدھی ٹرین کو چل رہی اگر دو ہزار ریل ہے دو ہزار میں تین ریل چل رہی اس کو روک لو چے پٹھٹی پہ بیٹھ جائے پٹھٹی پہ تو گھاس جم گے پول جم گے کیوں جم رہے تو وہ جو ایک ایک ٹرین چل رہی ہے اس کو روک کے آپ کیا سندیش دینا چاہتے ہیں سرکار دی ریل روک کا تو سندیش سرکار دی ری سرکار دی رہی ہے پچھلے ہم تو کہہ رہے گے بریل چلا ہو اس کو سندیش دی رہے گے چار گھنٹے ہم روک رہے جنتہ کیسے تنگ ہو رہی آپ پوری ٹرین میں چلا ہو رہی ہم تو لوگ سا پوچھ جنگے جو اندر ٹرین میں آئیں گے کیا کیا دکت ہو رہی کیسے لوگ آ رہے ان کو کیسے ریجل ویسن مل رہا کیا کیا ان کی حالات ہو رہی تو کرشی قانون سے اس کا کیا لینا دینا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں گے ان کو کیا دکت کر گویا کرے یہ بھی ان کو بھی ان کو بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ کسانوں کا مددہ یہ سب بتاؤں گا آندھولن کو آپ اکٹوبر تک لے جانے کی بات کر رہے ہیں ہم تو لمبا جائے گا سرکار بات نہیں کرے گی تو یہ آندھولن جب تک سنگا تو اکٹوبر تک لے جانے کی پیچھے کیا یوپی چناؤ ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں یوپی چناؤ اور ون تک لے جانا چاہ رہے ہیں اس کو نمٹا لو دس دن میں آپ تو کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں اس کو دو دن میں نمٹا لو ہم کہاں چلانا چاہ رہے ہیں سرکار جب تک چلانا چاہے گی جب تک چلانا تو سرکار آپ سے بات نہیں کر پا رہی ہے یا آپ سرکار سے بات نہیں کر پا نہیں سرکار بات کرے گی ہم تو تیار ہیں بات کرنے کو ہمارے ایسو ہے اس پر بات کریں سرکار تو ٹکیٹ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لمبا کھیجنا نہیں چاہتے ہیں سرکار کہہ رہی ہے کہ سب ہی سے ہم بات کریں گے انہوں نے اپنے تمام منتریوں کو لگا دیا راجستھار میں اتر پردیش میں وہ تو اب خاپوں سے بھی بات کر رہے ہیں لوگوں تک جانکاری پہنچا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ ہم دے دے رہے ہیں اپنے منتریوں کو وہ جا کے بات کریں گے بات کر لیں گے گاہوں کے لوگ تیار بٹھے ان کیلئے جو حالات آج کسان کے ہوئی ہیں گاؤں کے لوگ تیار بٹھے جائیں تو گاؤں میں ہم بھی تو یہ ہی چاہ رہے ہیں کہ سرکار گاؤں تک جائیں جائیں گاؤں میں مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ان کے منتری سمال نہیں پائیں گے بات ہو نہیں پائیں گے خاپیں ان کے ساتھ نہیں ہوں جائیں گاؤں میں ٹھیک ہے جانا چاہیے ان کو گاؤں میں بٹھے گاؤں کے لوگ تو انتجار کر رہے کہ کب ہمارے بیچ میں کوئی آوے ہیں بیان دولان کاری تو ہمیں سارے گاؤں میں جو بٹھے ٹکیٹ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ گاؤں میں جائے یا نہیں سرکار گاؤں میں جائے ان کو اصلیت پتا چل جائے گی تو سرکار کیا اصلیت جانے بھی نہ اپنے لوگوں کو لگا رہی ہے وہ تو پوری تیاری کے ساتھ لوگوں کو سمجھانے کی بات کر رہے ہیں کہ رہے ہیں کہ نہیں ہم سمجھا لیں گے کچھ تو ان کے پاس انپوٹ ہوگا ٹھیک ہے بیجھنے چیزے ان کو بیجھ ہوگا گنے کا بھاؤں نہیں بڑھا ہاں گاؤں میں جاؤں گے ہر کسان اپنی فصل کو آدھے ریٹ میں بیچ رہا تو جاتی کوشن تو کر آگا نا کسان میں اس کا بارہ ہزار روپے بارہ ہزار کروڑ روپیہ پوٹر پردیس کا بکایا ہے گنے کا دھانوں کس ریٹ میں بیچ کھایا مکہ کس ریٹ میں بیچیا باجرہ کس ریٹ میں بیچیا اس کے فصلوں کی لٹائی ہو رہی ہے تو تو سرکار کی تلاز کر رہا کہ سرکار ہے کہاں تو یہاں پر لڑائی کس کی آپ کر رہے ہیں کہ یو پی سرکار تو یو پی سرکار کا تو قانون نہیں ہے تو کندر کا قانون ہے قانون مدہ ہے یا پھر جو ہے اتر پردیش کے سرکار سے یا کسی پردیش کے سرکاروں سے بھی آپ کی ناراضگی ہے سب سے ناراضگی ہے سب سے ناراضگی ہے سرکاروں کی پولیسی ہے سن ناراضگی ہے چیار سال سے کرنے کا ریٹ نہیں بڑھا گا اور سرکار گاؤں میں جائے گی وہ انتجار میں بٹھتا تھا کہ میرا تیس چالیس روپے میرا بڑھنا گا اور اس کو جیرو جیرو دے دیا اور کسان خوش ہے اب آپ بنگال کچھ کرنے کی تیاری میں ہے بنگال کیوں جائے بنگال جائیں گے بیس مارچ کے بعد میں تو کسان کے لئے جائیں گے کانون کے لئے جائیں گے بی جے پی کو ہرانے کے لئے جائیں گے مہربے دکھت ہے کسانوں کو وہاں پر بھی جائیں گے بنگال میں بھی دکھت ہے یہ کب جانکاری ملی کب لاناپلو نے کیا کہ یہ تاریخ پورے دیس میں ہے دکھت تو ایم ایس پی پہ کانون نہیں ہے تو پورے دیس کے کسانوں کو دکھت ہے لال کیلے پر جو ہوا وہ آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہوا اور اس کے بعد جو آپ لوگوں نے آندولن کیا کی بات کہی ہے کہ ریل روکیں گے اس میں آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہم کھانا پینا لے کر جائیں گے رہگیر جو ہوں گے ان کو بھی ہم دیں گے سمجھائیں گے لیکن وہاں پر کسانوں کو یا گاؤں کے لوگوں کے اوپر آپ نے چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنے حساب سے اس کو دیکھیں پلاننگ کریں نہیں لگتا ہے کہ اس میں کچھ گھر بڑی ہو جائے گی اس پر آپ دیکھ رہے ہیں جو گھر بڑ کر آگا اس کا علاج کریں جو گھر بڑ کر آگا اس کی جمعہ داری اسی کی ہوگی جو کر آگا جو وہاں پر رہے گا ٹھیک ہیٹ صاحب جو اس وقت ستتی بن گئی ہے اس میں ایک میسیج یہ نکل کر آ رہا ہے آج چونکہ میں اس بات کا ذکر اس لئے کر رہا ہوں کہ پنجاب میں نکائے چوناؤں کا پرڑا ہمارا ہے اور وہاں پہ کانگریس نے بڑی اچھی بڑھت لے لی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ کسان کا آندولن اور ٹکیت تھا آپ کا چہرہ اور کانگریس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش ایسا ہے کیا ہمارا تو کوئی چوناؤں سے کوئی مطلب نہیں ہوں ہم تو نہیں پنجاب گئے ہم نہیں پنجاب گئے لیکن آپ کے آندولن کا فائدہ کوئی اور پارٹی لے رہی ایسا نہیں لگتا ہے تو یہ کیوں لیں دے رہے بھئی ہمارا کام کر کسان دولوں کو فائدہ کر اور ہوا اللہ کچھ ہم نے کسان کا کام کرے ہم بھی کہیں گے بھئی سرکار نے کسان کا کام کرے دوسرے وہ کیوں فائدہ دے رہے ہیں تو سرکار اپنا نقصان کیوں کروانا چاہ رہی ٹکیٹ صاحب سوال سب سے بڑا یہاں پر اب یہ آگیا ہے کہ اروند کے جیوال بھی اب جا رہا ہے اتر پردیش میں سمبودھن کرنے ریلی کرنے تمام پارٹیاں آپ کے آندولن کے پیچھے آکے خڑی ہو گئے یا کہہ رہی ہیں کہ اس سے ہی ہمیں کچھ فائدہ مل سکتا ہے یہ سوچ ہے ان کے پتہ نہیں ہمیں تو جانے کر رہی ہیں بات چیت نہیں ہوئی پراکیش ٹکیٹ آگے کے لیے کیا تیاری کرتے ہیں ہم تو پورے دیش میں جائیں گے پورا دیش دکت میں میگا ہی بہت بڑھ گی 20 لاکھ کروڑ روپیہ کہاں گیا جو کوویڈ میں آیا تھا ان کو جو پریویٹ اسکول ہے ان کو بھی دے دیتے کچھ یہ فیس ماپ کر دیتے کم سے کم ایک بھی بچے کی فیس ماپ نہیں اسکول کہا نہیں باوق پہ وہ پڑھے ہیں ڈیجل پیٹرول بہت مہنگا ہوگا ہم جنتا ترہی ترہی کر رہی ٹکیٹ ساب آپ چناؤ نہیں لڑیں گے آپ نے کہا کہ آپ چناؤ اس لیے نہیں لڑیں گے کیونکہ بیماری ہوتی ہے یہ کب پتا چلا آپ تو چناؤ لڑ چکے ہیں ہاں کوئی بات نہیں لڑ گئی پتا چلے تب لگا تو کیا انڈیا نیوز پر ٹکیٹ صاحب یہ شپت لے رہے ہیں کہ ہم آپ چناؤ نہیں لڑیں گے میں تو اپنے چینل کی بات کروں آپ انڈیا نیوز پر کیونکہ پھر جب اگر آپ لڑیں گے تو ہم آپ سے پوچھیں گے پکڑیں گے آپ کو جب پکڑ لیوں جب لڑوں گا جب پکڑ لیوں مطلب لڑ سکتے ہیں پکڑ ہے شپت لے رہے ہیں ہاں ہم نہیں لڑیں تو بولیے پھر کہ آپ شپت لے رہے ہیں سب سے بڑی بات یہاں پر یہ ہے کہ واقعی کچھ دکتیں ہیں اور آپ ایک بڑا چہرہ بند کر اُبھر گئے ہیں نہیں لگتا کہ اس کے وجہ سے کسان آندولن میں جو شروعاتی دور میں چہرے تھے جو میڈیا سے لگاتار بات کرتے تھے پرس وانفرنس کرتے تھے وہاں سے کچھ الگ الگ بیان آ رہا ہے اس کو آپ لوگ کیسے بیلنس کر رہے ہیں کیونکہ وہ بھی آپ کی ذمہ داری کوئی بیان آ رہا ہوگا تو اس کو کر لیں گے بیلنس کیا آ رہا ہوگا کیونکہ چالیس لوگ ہوتے ہیں ہم کوئی وہ تو ہے نہیں کہ ایک جگہ سے ڈائر اکشن کوئی آتی ہے کوئی پریس سامنے ہوتا ہے وہ کیا کوششن کرتا ہے اس کو کیا جواب دیتے ہیں اس میں سب سے پریس چھاٹ دیتی ہے نہیں میں دوئے کہ جو پوچھ رہا ہوں آپ کے سامنے تو سب ایک ہیں ہمارا کوئی وہ نہیں ہے ہمارے سب کے ایشو ہیں کہ تین بلواب سے ہو کو ایم ایس پی پہ کانون بنے کمیٹی بن جائے وہ باتچیت بہار سرکار سے کرتے ہیں یہ ہمارا ایشو ہے کوٹ میں بھی معاملہ گیا آپ نے کہا کہ نہیں کوٹس کو بھی ہم نہیں مانیں گے یہ بڑی ایسی چیزیں تھیں ہم نے کہا گے سرکار اور کسان ہی بیٹھ کر اس کو سب ادھان کر رہا یہ سرکار نہ مان لیا آخری سوال ٹکیت ساب کہ اب اس آندولن کو کیا واقعی لگتا ہے کہ ہاں بنگال چناؤں میں آپ ایک دمدار طریقے سے لے کر جائیں گے اور اس کا ایک پرباہ ہوگا ہمارا چناؤں سے کوئی مطلب ہوگا تو بنگال کیوں جائیں گے میں نے پھر پر کیوں نہیں جائیں گے صرف دکت ہے کسانوں کو اس لئے جا رہا ہے دکت ہے کسانوں کو وہاں پہ بھی چناؤں جو رہے گا ان کا گھوشنا پتل کیا رہے گا مہا کی سرکار کیا کر رہی نہیں کر رہی وہاں پہ پہ پھر سریز کا معاملہ ہے بیچ میں آپ کہتے ہیں کہ ہم طاقت دکھائیں گے بینہ طاقت دکھائیں سرکار ماندی کتاب پڑھنے سرکار ماندی منتر جاپ کرے تو اس سے سرکار ماندی یوگی جی سے بھی کوئی ناراضگی ہے کیا کیونکہ یوگی جی نے تو ہماری ناراضگی ہے کہ گنڈے کے ریٹ پڑھنے چاہیے آپ رات بہت بہت بڑھ اس پر کنٹرول ہونا چاہیے بجلی کے ریٹ سب سے زیادہ ہے دیش میں اس پر کنٹرول ہونا چاہیے اتر پردیش کے جو چناؤں ہوں گے اس میں راکیش ٹکیت کو ہم کہاں دیکھ رہے ہیں تو ابھی دیڑ سال میں چناؤں ہوں گا ہم کوئی جوتسی ہیں کہ آگے کا اب یہی بتایا دیں اومی کا آپ کی کیا ہو نہیں ہمارا کوئی مطلب ٹھیک ہے کچھ آخری میں آپ کہنا چاہیں گے انڈیا نیوز پر سرکار کے لیے کہ ہاں بھائی یہ میں چاہتا ہوں لوگ چاہتے ہیں وہ بات سرکار سنیں سرکار سنیں یہ ہیں کہ جو ہماری ڈیمانڈ ہے اس کو سرکار پورا کرے تین بھی لوگ کو واپس لے ایم ایس پی پہ کانون بنا ہے یہ ہماری ڈیمانڈ ہے کوئی پارٹی ایسا کر سکتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے اگر یہ سرکار نہیں کوئی اور پارٹی ایسا کچھ کمیٹمنٹ ہوا ہے ہاں مہدی جی دوہزار گیارہ میں مکھے منتریوں کے ایک کمیٹری تھی اس کے عددکس تھے اور انہوں نے یہ پرستاؤ دیا تھا کہ ایم ایس پی پہ کانون بڑھنے پردھان منتری مانوانڈ سنگھ تھے انہ کی وہ ریپورٹ ہے پوری آج انہیں کے آدمی طاقت آئے گی تو انہیں کو کرنا ہے کانگریس نے بھی تو اس سمعے میں بہت کچھ باتیں بولی تھی لیکن آج وہ آپ کا ساتھ دے رہا ہے یہ پھر یہ کہیں کہ ہم جو کہہ رہے وہ جھوٹ ہے آندولن کرنے کا ہمارا ہے ہم کریں گے لیکن پہلے جو آندولن چل رہا تھا اس میں اور پھر 26 تاریخ کے بعد راکش ٹکیت نے کیا پورے آندولن کو ہولڈ کر لیا ہے ہم نے کوئی ہولڈ نہیں کر رہا سب کسان ہیں ہمارے ساتھ چالیس لوگ ہیں انہوں کے ساتھ میں پورا دیش کا کسان ہے اور چالیس لوگوں پر پورے دیش کا کسان کا وشواش ہے بہت شکریہ راکش ٹکیت جی ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لئے تو یہ تھے راکش ٹکیت جن کا کہنا ہے کہ سب ہی کسان ایک ہیں اور سیدھے طور پر وہ نے کہہ دیا ہے کہ سرکار سے ملگاتار مانگ کر رہا ہے لیکن سرکار اگر مانگ پوری نہیں کرے گی تو آندولن جب تک چلے گا تب تک چلے گا اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے اور نہ ہی یہ آندولن کا حتم ہوگا ناؤسکار تو آپ نے راکش ٹکیت کی خری خری سنی وہیں کرشی قانون کو لے کر آج کیندریہ منتری سنجیب بالیان کے گھر پر بی جے پی کے نیتاؤں کی بیٹھک ہوئی جس میں کسانوں کی ناراضگی دور کرنے کے مددے پر اہم چرچہ ہوئی بیٹھک کے بعد بی جے پی کسان مورچے کے راستی ادکش راج کمار چہار نے بتایا کہ سرکار کسانوں کی بیچ جا کر ان کے بھنگ دور کرے گی کسان مورچہ کے راستی ادکش راج کمار چہار ہمارے ساتھ میں موجود ہیں چار صاحب آج کسانوں کے ساتھ نیتاؤں کی بیٹھک تھی یہاں پر سنجیب آلیان جی کیا رہا ہے اس بیٹھک دیکھیں ایک سامان نے بیٹھک تھی تینوں کسی بیدھکوں کے جو لاب ہیں وہ جنتہ تک کیسے پہنچیں جنتہ کو لاب ان کا کیسا ملے اس لاب سے کسانوں کو روکا جا رہا ہے ان کے مند میں بھرم ڈال کر تو ہمیں کسانوں کی چنتہ ہے ہم کسان کی آئے کو بڑھانا چاہتے ہیں کسان کی آئے بڑھے اسی لیے گاؤں گاؤں جا کے یہاں پھر ایک ابھیان ہم لوگ چلا رہے ہیں سر کیا جات لوگ ناراض ہیں بلکل نہیں ہے پتانی کس نے کس نے کیا یہ افوا کری ہے جات سمار یا کسان کا کوئی برگ سرکار سے ناراض نہیں ہے سب لوگ ساتھ ہیں آخری سوال سر کیا پروگرام آپ لوگوں نے تحق کیا بی جے پیس طرح کا کیا کارکرم چلا ہم لوگ پہلے سے بھی جن جاگران کی ابھیان چلاتی رہے ہیں کسانوں کے بیچ میں جاتی رہے ہیں تو پھر ایک نئے سرے سے کسانوں کے بیچ میں جائیں گے جس پرکار سے انہوں نے پنچائت کر کے بھرم پیدا کرنے کی کوشش کیا اس کو دور کریں گے لیکن کسان تو آندولنٹا بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بات نہیں وہ بھی ہٹیں گے سمجھ آئے گا ایک بات تو صاف ہے کہ سرکار کو چنوٹی دینے کیلئے کسان اب بنگال کی اور کوچھ کرنے والے ہیں کیونکہ یہ آنے والے دنوں میں بنگال میں چناؤ ہے اور کسان بھی جانتے ہیں کہ اگر سرکار سے اپنی مانگ منوانی ہے تو کچھ ایسا کرنا ہوگا جس کی گونج سنائی دیں کسانوں کے آگے کی رنڈیتی تو آپ نے جان لی لیکن اس پورے معاملے پر سرکار کا کیا کچھ کہنا ہے کہ اندریہ منتری سنجیب بالیان نے میرے سہیوگی سنجیب سے بات کیا سنجیب جی کل بی جے پی ادھیک جی پی نڈہ نے بیٹک بلائی تھی آپ لوگوں کی آج آپ نے کسان نیتاؤں کی بیٹک بلائی تھی بی جے پی کے کیا مددے سرکین مددوں پر چرچہ ہوئی مددہ تو ایک تھا ہم نے ساتھ بیٹھے بھائی کیا ہے پر کسانوں کے بیچ جانا ہے بات کرنی ہے ان کی بات دلی تک لانی اور دلی کی بات وہاں پہنچانی ہے یہی بات ہے صرف کسان آندولن ابھی بھی چل رہا مطلب کہیں نہ کہیں تو کسانوں میں ناراضگی کیسے ناراضگی کو دور کریں گے بھائی بات چیت کریں گے ان سے مناؤں گا انہا کیا دکت ہے صرف جیادہ تر نیتا جاٹوں کے تھے جاٹ نیتا تھے کیا جاٹ ویلٹ میں کوئی دکت ہے کسی طرح کی کوئی ناراضگی ہے جاٹوں میں پرشتی میں اتر پردیش میں خاص طور سے اس دیش میں جات تر آندول آج تک کسانوں کے یہیں پہ ہوئے ہیں سمجھ شاہے چاہے پورے دیش کیوں آندولن رہت یہ ہی ہمیشہ رہتے ہیں یہ آندولن کی ارورک بھومی آپ کہہ سکتے ہیں آخری سوال آخری سوال بھالیان جی آپ لوگ کسانوں کے بیچ میں جو پارٹی جو کارکرم بنا رہی کب سے شروع کرے گی کسانوں کے بیچ میں وہ تو میرے ادھکش بتائیں گے میں تو ایک سانسد ہوں وہ تو ادھکش بتائیں یہ تو سنجیو بھالیان جن کا کہنا ہے کہ ادھکتر کسانوں کے آندولن جاتوں نہیں شروع کی تو جتنے ایک بھی کسان نیتا ہوئے دیش کے بڑے بڑے چاہے چھوٹو رام ہو چاہے چودری چرنڈ سنگھ ہو سارے کی سارے نیتا جات نیتا تھے کمیرابین پنکچ کسان سنجے شرما انڈیانیز دلی تو اب سرکار کی پوری کوشش ہے کہ جس طریقے سے آندولن بڑھ رہا ہے وہ دلی سے نکل کر دوسرے راجوں میں جا رہا انہیں راجوں میں جہاں پر چنا ہونے والے ماں پر پریشانی ہو سکتی تھی اس لئے تمام جات نیتاؤں کو لگایا گیا کہ آپ کے سانوں کو سمجھائیے اور بتائیے کہ یہ قانون ان کے پکشکہ ہے ان کے حد کا ہے